بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ وزیر خارجہ کا نام نہیں پتہ کیوں ڈر گیا یہ تفصیل بتاتا ہوں آپ کو دوسرا عمران خان نے کل بڑی تفصیل سے کچھ یوچیوبر سے کچھ صافیوں سے گفتگو کی اس کا لب لباب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے آرمی چیف کا جو ایک پورا سیٹ اپ ایک پورا سیل کام کر رہا ہے سابق آرمی چیف یہ سیٹ اپ کیا ہے عمران خان کو کیا شکایات ہے اس کا حل کیا ہے اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بڑے اہم فیصلیات کرنے تھے شہباز شریف کا دوسرا راؤنڈ ملکی صورتحال پر اس میں آرمی چیف بھی ہیں چیف آف سٹاف بھی ہیں وہاں پر وزیر خارجہ دفاع داخلہ اقتصادی معیشت سب لوگ تو یہ فیصلے انہوں نے آج کرنے ہیں وہ کیا ہیں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایکانومی کے حساب سے معاملات دیکھیں ایکانومی پر تو یہ روز کی ایک سزاس ہم نے آپ کو بتانا پڑے گی یہ آپ کے سامنے ہر گزرتا دن ایک آکسیجن کی طرح جس طرح خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے ایکانومی یا معیشت ملک کے لیے اس طرح ہے اتنی اہم معاملات ہیں کہ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے اس کے بنا اسی طرح پھر آزم سواتی کا معاملہ بھی اس کے بیٹے کا جو خات ہے وہ میڈیا نے کیا رپورٹ کیا بیٹی کیا کہہ رہی ہے تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں آزم سواتی کی حمایت پر اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بلکہ بات اسی سے ہی میں شروع کرتا ہوں آزم سواتی سے ہی کیونکہ معاملہ بڑا اس کا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے بیٹی نے اپنے والد کے خط کا معاملہ جو عدالت میں تو وہ اٹھا دی بات کیونکہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ آزم سواتی کو کسی طرح زمانت مل جائے تحریک انصاف کو پتا ہے بڑی تعداد میں مقلع ان کے ساتھ انصاف لائرز فورم کے نام سے یہ اپنی سٹرنٹ ایک وکیل کے ناتے بھی اور ویسے بھی عدالت میں جہاں جہاں سواتی کو لے کر جایا جاتا ہے وہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں زمانت کا کیس ہے لیکن دوسری طرف حکومت جو آپ کو پتا ہے جان بوچ کر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے عمران ریاض کے کیس میں بھی کیا تھے ایک شہر سے دوسرے شہر یہ ضلیل و خوار کرنا یہ ذہنی جسمانی طور پر توڑنا ایک بڑا منفرد قسم کا یہ تشہدد ہے یہ کرتے کہ بعض اوقات آپ کو اچھے سے اچھا مرغن کھانا کھلا دیتے ہیں بہترین پیٹ بھر کر پھر یہ سونے نہیں دیتے بڑی عام سی ٹریٹمنٹ ہے کوئی نشان نہیں کوئی تشہدد نہیں لیکن سب سے خطرناک تشہدد آپ کا ذہن ٹوٹ جاتا ہے دو دن جا گئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ سے جو لکھوائیں جو بلوائیں آپ کر دیں گے آپ کہیں کہ تھوڑی دیر صرف سونے دو اب حکومت نے جان بوجھ کا دیکھے اس کیس میں بھی سپیشل پروسیکیوٹر کو نہیں بلایا سماتی جان کے داخیر کرے دیر کرے آزم سواتی کا پیٹا جب روسترم پر آیا تو اس نے اسلام بات ہائی کورڑ کے جو موزر چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب کے سامنے بات کی کہ خط کا ذکر کیا آزم سواتی کے جو کچھ اس میں لکھا ہے تسلیم بھی کیا لکھا احساس آزم سواتی نے تو اس پر ان کے مقلعہ ڈاکٹر بابروان بھی موجود تھے انہوں نے مشورہ کیا پھر انہوں نے سوچا کس خط کو لیکن اب ان کی میڈیا نے تو یہ رپورٹ دی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا نے لے لی ہے ان سے خاطر خود انہوں نے سلنڈر کیا ہے وہ چاہتے وہ یہ تھے کہ لارجر بینچ بنائیں چیف جسٹس جو ہے جسٹس عمر فاروق انہوں نے جواب یہ دے دیا آگے سے کہ دیکھیں جی ہمیں تو خاطر ملتے رہتے ہیں اب پولیسی بنائیں ان پر خطوط پر جو آئے لیکن لارجر بینچ نہیں بنا سکتے اب آزم سواتی کے اوپر باون یا شاید ترپن ایف آئی آرے ہو چکی ہیں تو بابروان تو بڑے طریقے سے اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کر رہے کہ جی کیس کو سیاسی نہ میں بناوں منفرد سی دیلیل اپنی طرف سے دے رہے نام نہیں لے رہے نام میں بتا دیتا ہوں نواز شریف کی بیماری کی بنیاد پر اسے زمانت دی اس کی بیٹی مریم نواز کو تیمارداری بیماری اور تیمارداری اس کے لئے زمانت دی بابروان تو چلیں اپنے ایک دفعہ لائسنس کینسل ہو چکے اس وقت درتے ہیں مریم نواز کی اس لئے وہ بات نہیں کرے جسے جنرل فیض کی گاڑی میں ائرپورٹ تک چھوڑ کے جایا گیا نواز شریف کو اور ان کے بقول آپ کو پتا ہے اس وقت وہ نمبر وانے جنسی کے انچہار سے آرمی چیف جنرل باجوہ شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے جیل میں صحت دریافت کرتے تھے جب ان کے کمرے میر کے نشن یا اس کی ٹی وی کی ضرورت تھی تو ایم ایس کی کمرے سے میڈیکل سپریٹنڈٹ کے کمرے سے وہ اتار کے وہاں لگایا جاتا تھا پچ پنترہ کے کھانے آتے تھے چھبیس سو ملاقاتیں ہوئیں ان کی مریم نواز پورے پاکستان میں جلسے بھی کرتی نہیں اس کے باوجود کلین تنقید میں نہیں کرتا اور پہ کھل کر وہ بات نہیں کر سکتے زیادہ وقیل ہیں لیکن ہم نے تو وقالت نہیں کرنی انصاف کیا ہے سب کو پتا ہے آزم سواتی کی بیٹی نے اسی لئے کہا کہ یہ خط میرے بھائی سے جسٹس عمر فاروق نے دباؤ ڈال کر واپس لیا ہے پھر میڈیا پہ رپورٹ کروا دیجئے واپس لے لیا اب دیکھیں یہ تو ان کا ایک وہ بیانیاں بھی ختم ہو گیا نا کہ عمران خان لادلہ اہجی عدلیہ کا اور تیس مقدمے تو صرف عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں ہر وقت ناہلی کی تلوار لٹکائی ہوئے اس کے سر پر قاتلانہ حملے گولیاں مانی اس کے دائیں بائیں تمام سینئر لوگوں کو قلعہ بلوچستان تک سیر کر آئی اُدھر اٹھاٹا کے پھینکے وہ سینئر سیٹیزن جو پینشن کی حق دار ہے اس عمر میں انہیں ننگا کرتے رہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی جنرل فیض لے کر آیا جنرل باجوا لے کر آیا عوام کو یہ ساری بقواس پتا ہے یقین کریں سب جانتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب یہ ثبوت ایک ایک کر کے خود بولیں گے کہ جنرل باجوا نے کس طرح ایٹمی راز سیکیورٹی معاملات کس طرح چوروں کو حکومت دینی ہے برطانیہ امریکہ یورپ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رکھے محبے وطن پاکستانیوں کو ہٹا کر ان ڈاکووں کو لانے کا مقصد یہ دیکھیں بس دعا یہ کہ اللہ نہ کرے تنی دیر ہو کے ہم نہ رہے ہیں اور یہ خبریں ہیں لیکن مصطفیٰ خوکر چشمدید گواہ ہے یہ چشمدید گواہ ہے پوری ریجیم چینڈ کا بولتا نہیں تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی ان ضمیر فروش لوٹوں کو اسلامباد ہوتل کے اندر وہ پھر سندھ ہاؤس در سے ٹرانسپورٹیشن لانا کرنا سب کچھ جانتا ہے یہ لیکن بولے گا نہیں انہیں بھی ایک کلشن کوف سونے کی ملی ہوئی ہے نا تو معاملات جب ختم ہوگے اس وقت یہ بھی بولنا شروع کریں گے بے روجے کی بول ابھی بولیں آج ان کا وقت ہے باجوہ کی ایکسٹینشن پر کس طرح باجوہ منتے کرتا رہا کہ عمران خان کی جو آج وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں کریں اب دیکھیں ہنی ٹریک یہ جو خواتین کا مسئلہ شروع ہوئے ذاتی طور پر میرا خیال ہے کردار کشی کے لیے اور بہت سے معاملات موجود ہیں اور آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھے گئے کیا یہ باتیں آپ لوگ کو پہلے سے نہیں پتا کیا آپ ان کی سونگر پارٹیاں سونگر پارٹیاں بیویاں بدلنے والی وہ جانگلوس ڈرامے میں اس وقت آ چکی ہیں یہ کوئی ملکی راز نہیں ہے سیکرٹ ہے لیکن تحمت بغیر ثبوت کے لگانا نہیں چاہیے ویسے بھی شریعت میں آپ کو پتا ہے ثبوت کا مطالبہ کرتی ہے اور ان حالات میں ثبوت تو وہ تو آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہے تو میری طرف سے تو معذرت اور معافی ہے بھائی جس طرح کی جو باتیں ہوئیں ہیں وہ نہیں ان میں شامل کسی طرح تنقید کے اور بہت سے مواقع اسباب دلائل ہے اس گندی جو کمپین اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تفصیل بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دو اس پر جو زیادہ اچھل کود رہے ہیں جنرل باجوہ جنرل فیض ان تطلیوں سے فیض یاب ہوتے رہے تو باقی جو میجر تھے کرنل تھے یا برگیڈیر تھے انہیں پک اپ کرنے ڈراؤپ کرنے سرویس دینے ایک میجر صاحب انہیں بقیادہ پیکن ڈراؤپ کیا کرتے تھے میجر صاحب یاد رکھی گا ایک کرنل صاحب جن پر سنا بچہ نے ابھی سابق ڈی جی کے ساتھ ٹویٹس میں بھی بات کی کرنے شفیق کہ جی پھر ان کا فون آ جائیں گے ہم انتے کر کے ڈیلیٹ کروائیں گے تو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک یہ دیکھیں کوئی ایک ہر دور میں جنرل رانی آئی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ حاجی سمیت یہ چھوٹے چھوٹے اہلکار بھی شامل ہیں جو آپ گمنام مجاہد نام رکھ لیں یا خاموش سپائی رکھ لیں لیکن اصل دلال یہ بھی تھے اس کھیل میں اب جن سے خبریں و لیک کروائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں ان کا بھی مقصد ہوتا ہے بلا مقصد دنیا میں کوئی چیز نہیں یاد رکے باجوا فیض کے پیچھے لگا کر انہیں باقیات اور الزمات سے باقیوں کو بچائیں یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ کھیل اصل میں کیا ہے کہ ڈال دیں جنرل باجوا پہ سب کچھ اس نے تو کیا ہے سب کو پتہ ہے اب اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے فیصلہ سازی کا پورا ایک عمل پورا ایک حس ہے جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کا بال کی طرح مقصد ہے سارے کا سارا جنرل فیض اور جنرل باجوا پہ رکھتے ہیں کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ کچھ عرصے بعد لوگ جنرل مشرف کی طرح انہیں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح باقی جنرلوں کو بھول جائیں گے بیسے بھی ان کے اوپر آپ کوئی کیس تو نہیں کر سکتے آپ چلاتے ورنہ جنرل مشرف کے اوپر کیس نہ کوئی ان کے اوپر اور کوئی معاملات بن سکتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چال استعمال کی جاتی ہے انگریزی میں سے کہتے ہیں ڈائیورجن یا ان کی آرمی کی زبان میں کیموفلاج سے کہا جاتا ہے اصل حدف کو چھپایا جاتا ہے تو خیر چلے عمران خان نے تو بڑی اچھی باتیں کی آخری ملاقات میں باجوہ نے بلیک میل کر آخری ملاقات میں باجوہ بلیک میل کر خان صاحب آپ پلی بوئے تھے یعنی ویڈیوز موجود ہیں ریلیز کروں اس نے سوچا خان ڈر دے خان نے کہاں میں پلی بوئے تھا سوشل میڈیا پر صحافت کی جو کنیزیں غلام بھنگلے منافقت بھی نہیں کرتا وہ کہہ دیتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں شیطان سے انسان بننے میں ایک سجدہ مالک کے کہنے غرور اور تکبر کو ختم کر کے اس نے کیا تھا ابلیس نے تو اس کے کیا ہو اس کی سرشتوں کی سرداری لے لی بت پرست یا سنم کہنے والے غلطی سے یا سمد کہہ کے وہ ماف کر دیتا ہے درجات بلند کرتا ہے یہ خود ہی وکیل ججبان کے گناہ سواب کا فیصلے کر دیتے پلی بوئی تھا یہ سارے فیل انسان کے ذاتی ہیں وہ جانے وہ جانے کرپشن پر بات کریں بارہ عرب جو اپنے خاندان کی منائی وہ غریب کا پیسہ ہے یورپ کی پروپٹیاں انویسمنٹ اس پہ بات کریں عمران خان نے تو دیکھیں باجوہ صاحب کے واقعات کی تفصیلات کس طرح کمرہ میں چھوڑا مار کے بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام کرپٹ لوگوں میں پکڑنے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ تین سال کے ایکسٹنشن ملتے ساتھ ہی رویہ بدلا وہ جو ایک پیج ایک پیج کرتے وہ ایکسٹنشن کے بعد ایکسٹنشن یہ چاہیے تھی تین سال کی نوکری چاہیے تھی اسی لئے کہ بھی جنرل فیض کو عدالتوں میں بھیجا پڑھا تھا کبھی پارلیمنٹیریاں کے گھر میں جا کے دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اس کی منتیں کبھی اس کی منتیں یہ ابھی ساری باتیں نواز کوکر مصطفیٰ کوکر کر رہے ہیں حسین حکانی کو جسے نے خود ڈیکلیئر کیا تھا کس طرح مائک مولن کے ذریعے مجھے ایملنس میں لے کے جاؤ یہ صرف خان ہے جو ابھی تک موجود ہے گولیاں کھا گئے سارے بھاگے تھے دبائی وہ بھی بھاگیا تھا حسین حکانی ڈیڈ لاکڈ ڈالر لے کر عمران خان کو امریکہ کے سامنے امریکہ مخالف اور پھر عمران خان کی حکومت بدلتے ہیں روس کے دورے پر پہلے بجوایا پھر امریکہ کو بھی فیڈ کیا اور پھر جس طرح بھی پرویزل آئی کہ وارڈ آف کانفیڈنس میں سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں ہم شامل نہیں ہیں ہم نہیں ہیں اس میں تین ایم پی اے بھی بدلنے کے لئے دباؤ ڈالتے رہی وہ تینوں ایم پی اے سامنے آگئے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اس نازک موڑ ایک تو نازک موڑ کا یہ لفظ ہے نظیر گولڑا موڑ پیرویدائی موڑ کراچی موڑ بھینس کالونی موڑ منڈی فیچر موڑ انڈا موڑ غریب موڑ سٹیل موڑ یہ سارے ہم نے سنے میں پورے پاکستان یہ نازک موڑ جو ہے نا بچپن سے یہ ختم نہیں ہو رہا جسم کے انہوں نے اسوں پر بال بھی سفید ہونے شروع ہو گئے نیچے ٹانگوں کے یہ موڑ ختم نہیں ہو رہا نازک موڑ یہ ہے کہ یہ ایم کی ایم کو کراچی میں ایک پلیٹ فارم ایک بنا سے پلیٹ فارم بنا کے دیں اس پر میں بار 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 بات کروں جنہوں میں یاد رکھیے کہ کراچی کی بات میں ضرور کرتا ہوں بلوچستان میں بھی دو صوبے اس طرح انہوں نے منیج کرنے ہیں سیاسی انجینئرنگ کرنی ہے پھر پنجاب میں آنا ہے اور خیبر پختونخواہ میں یہاں پر معاملات نہیں کرنے ہوگی وہاں پر دہشتگردی سے مدد لیں گے ابھی جو ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان مسائل شروع ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو وہ مخالب مقبول صدیقی حالی کہ یہ لوگ پڑے لکھے بظاہر کہتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے یہ موجودہ جو رجیم ہے یہاں پہلے ہی ان کو ہٹایا جائے پھر الیکشن کروائیں ورنہ یہ دھاندلا کریں گے دھاندلی نہیں من اتنے ناہل لوگ ہیں اب بلاول جیسے ناہل سارے ناہل ہیں بلاول وزیر خارجہ اسے وزیر اعظم افغانستان کا نام نہیں پتا وزیر خارجہ افغانستان کا نام نہیں پتا کہتے ہیں گوگل کر کے چیک کرو انٹینٹشپ پہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو خارجہ کے حالات ہیں داخلہ کا دیکھنے رانہ سناؤلہ اسے بھی افغان طالبان نے کہا دنیا کی ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ یہ جو تمہارے طالبان ہیں وہ وزیر اعظم بیٹھیں جاؤ کرو حملہ وہاں انہوں نے تو تین سو حملے کی ہیں اس وقت اور ہمیں دھمکیاں دینے سے تعلقات خراب نہ کرو رانہ سناؤلہ ہمارے ملک میں گسنے کی بات تو دور ہے کبھی سوچنا بھی نہیں یہ بات اب یہ رانہ سناؤلہ جیسے بدبخت لوگ آگ لگا کر بھاگ جاتے ہیں انہیں کیا پتا کتنی میند سے یہ دشتگردی کام ہوئی تھی یہ خود کالا تم تنظیموں کے ساتھ گھومتا تھا بنگلہ دیش کی بات اس لئے بار بار کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے دیکھا میں اس لئے بنگلہ دیش کو بار بار شیڑتا ہوں انیس سو کتر میں دو ملک بنے تھے بنانے والے بھی دو تھے نوٹ بھی دو تھے دبانے بھی دو تھیں ایک روپیہ دا چار ہزار دو سو چودہ ٹکے کا اس لئے ٹکے کا مزاق اڑاتے تھے دو ہزار بائس میں ایک ٹکہ دور پر باسٹکا چالیس سال چاہیے ہوتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں میں تو جانتا ہوں چالیس کا ہو گئے ہوں گزر چکو تبدیلی ذہن میں آتی ہے جسم میں آتی ہے بہت ساری آپ میں سے بہت سارے لوگ اس ایج میں سے گزر رہی ہیں گزر گئے ہوں گی انہوں نے ہمیں کووڈ کی بڑی مسئیبت سے باجرے کے سٹے پر لگانے میں اس چالیس سال کا دورانیہ ہم لوگ گردن تک یہاں تک معیشت کی دلدل میں پاسے ہوں یہاں تک کرز ڈیڈ ٹرپ انڈسٹری سب تباہ برباد پھر ہم لوگ ٹیررزم سے ٹیررزم کی طرف آئیے دوبارہ ہمیں کھیج کے ٹیررزم سے ٹیررزم کی طرف لے کے دیکھیں نا عمران خان تو کلائمٹ چینج کی بات کرتا تھا محولیات 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 ان لوگوں نے محولیات شروع کر دی مزاق یہ شباہ شریف ہم کہا تھے رینکنگ پہ بانڈ جاری کرتے سٹیبل رینکنگ پہ آٹھ مہینوں کے بعد یہ جنوری کی بات ہے ہم دیوالیا پن پہ ہیں یکرین سے بری ہماری کریڈ ریٹنگ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل تجارت نہیں ہوتی نو ٹریڈ نہیں ہے وہاں پہ بالکل کسی دن انہوں نے اپنی ان کی چارہ روکے ہماری اس حاگ ڈار نے دو نمبری کر کے چالیس وہ روکی رکھی ہماری ڈالر کو افراتے زار بڑھتا رہا پوری دنیا میں اور ریت پہ یہ دیوار کھڑی تھی گری عالمی منڈی میں جو ہی تیل پیٹرول بڑا یہ مسنو ہی ماردگیر کے ڈیفالٹ اب ٹیکنیکل ڈیفالٹ دیوالیا پن یہ بچا بھی لے نا اس کو تو کنگلہ پن کنگلہ پن اس سے نہیں بچا سکتے کیونکہ کنگلہ پن بڑا مشکل ہے اس وقت کیونکہ چونوں کی پشت پنائی پر یہ کھڑی ہے ریاست عدالتی الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ پولیس یہ سارے طاقت کے مراقض اکٹ کنٹرول انہیں ہیں بدنامی سی لئے دنیا پوری میں ہو رہا اکانومی کے ہاتھ دیکھیں ایک تو وہ ویڈیو آئی سٹیڈیم کی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بدنامی کا باعث کہ یہ پاکستان کے نوجوان چون سٹھ فیسٹھ سب زیادہ نوجوان کا حال دیکھ لیں آج کرک میں گیس نہ ہونے یہ لوگ پلاسٹک کے بیگوں میں گیس بھر کے لے رہے ہیں اور دنیا سانس کی بیماری کا پتہ چلا رہی ہے سانس لینے سے بیماری کا پتہ رہی ہے روبوٹ تیار کیا جارہے ہیں انسانی روبوٹ موبائل ایسے ایسے کو لپیٹ کے بٹوہ بنا لے جی میں ڈال لے گاڑیوں کے رنگ دن بہ دن بدلتے خود صبح شام دن رات جو مرضی رنگ رکھیں گاڑی کا ٹکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گی اور یہ ہمیں پتھر کے دور میں دوبارہ زمین سے اپنی زمین سے نکلتی گیس کو لوگ پلاسٹک کے لفافوں میں غبارے بنا آگئے وہ لے کے جا رہے ہیں پریشانی بدنامی بزتی رسوائی ہر جگہ اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے اگلی بی لاغ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا بہت شکریہ آپ کا سننے کا اور مجھے اجازے اللہ حافظ